ہلو ایبیوئن کوئن سے باتیں سننے کے بعد ممی کو تو پھر منترہ پہ بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ کوئی بھی دھنگ کا کام اس نے کر کے ہی نہیں دیا وہ سمجھ رہی تھی کہ فوٹو غائب ہونے کے بیچے بیزی کی غلطی ہے اس لئے اب آئندہ انہوں نے اس پر ٹرسٹ نہ ہی کرنی کا سوچ دیا تھا یہ ایک دم پریشان کہ میں نے خطبہ بنا کے دے تھی اور انہوں نے خود دیکھی بھی تھی تو پھر وہ آخر کہاں پہ جا سکتی ہے ابھی اس کا نیم بتاؤ وہ اسے کچھ نہیں بتاتی کہ اس بارے میں مجھے خود نہیں پتا کہ یہ پیلس میں آئی تو آئی کیسے اچانک ہی چکر آکے گرنے لگتی ہے تو پھر وہیں پہ اسے پکڑ لیتا ہے اس کے بعد تو وہ صدح اسے چکپ کرانے کے لیے ہی لے کے آگیا تھا اب جیسے ہی آنٹی نے بتاتی ہیں کہ یہ تو پریگنٹ ہے اب تو ان دونوں کی ہی شکلیں دیکھنے والی اس نے تو ان کی بات اگنوری کر دی تھی کہ آپ کو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہی ہوئی ہو نہیں اب ایسے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا مجھے تو بس ویکنس بغیرہ کی وجہ سے ہی چکر آتے ہیں اور کچھ نہیں کیمنی پھر اسے ڈراؤپ کرنے جاتے ہیں وہ اسے پوچھنا تو چاہ رہا تھا کہ اگر واقعی ہی میں تم پریگنٹ ہو تو اس بچے کا باپ کون ہے ویل پر وہ اسے کچھ بھی نہیں بتاتی اسے جیسے ہی میٹ کی کون آتی ہے سوٹیپ دیکھ لیتا ہے وہ اسے فون چیننے کی کوشش تو کرنے لگا تھا بہت ممی کے آنے سے دونوں ہی پیچھے ہو جاتے ہیں کیمن تو جلدی میں پھر وہاں سے نکلنے کی کرتا ممی پھر اسے انویسٹیگیشن کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے کہ تم آخر کیمن کے ساتھ کیوں آئی ہو تو یہ بتا دیتی ہے کہ میری وہاں تھوڑی سی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو اس لئے وہ مجھے ڈراؤپ کرنے ہی آیا ہے اب یہ پریگنٹ ہونے والی بات اس نے انہیں نہیں بتائی تھی اب کی بار کیمن جیسے ہی میٹ کو کال کرتا ہے اس کی تو پھر یہاں پہ رنگ منترہ نے بھی سننی تھی پھر پیچھے سے میٹ کے آواز سنن کے فون جلدی سے پھر سائٹ پہ ہی رکھ دیتی ہے اس کے جانے کے بعد جیسے ہی کیمن دوبارہ سے اسے کال کرتا ہے اس نے پک کر لی تھی انہیں تو خبر ہی نہیں ہوتی کہ منترہ کو ان کے فون رکھنے کا پتہ چل چکا ہے اگلے ہی لمحے اکارڈنگ ٹو پلین یہ لوگ باہر ریایت سے ملنے کے لیے آ چکے تھے ادھر ہی ہمیں پھر ایک ہینڈی کیپ کپل کو ہی دکھایا جاتا ہے جو کہ کافی زیادہ بھگدڑی مچائے ہوئے تھا اب یہ سارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں وہ کسی کو نقصانی نہ پہنچا دیں اس سے پہلے کہ یہ انہیں پکڑتے یہ تو شکر ہے کہ میٹ کو سائنگ لینگویج جاتی تھی وہ سب کو یہاں پہ ان سے پوچھ کے بتا دیتی ہے کہ ان کے بیٹے کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہے تو یہ لوگ اسے ہسپیٹر لے کے جانا چاہتے ہیں پرینزار واقعی سب نے خوشی خوشی اس کی ہیلپ کر دی تھی میٹ کی وجہ سے ایک بچہ بڑنے سے بچ گیا تو یہاں کے لوگ اسے کافی زیادہ اپریشیٹ پہ کرتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی کائنڈ ہے دوسری طرف پھر ہمیں ایکنی کو ہی دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے ڈیڈ کو میٹ کے فون سے آیا میسیجی دکھا رہا تھا کہ اس کے ساتھ پیلیس میں بہت ہی ظلم ہو رہا ہے ہمیں ضرور اس کی ہیلپ کرنے جانا چاہیے یہ کرنے والی ایکچلی میں تو منترہ ہی تھی نا بھٹ انہیں کیا خبر اب یہاں پہ رائے جانے کی اسے تو بہت ہی جلدی ہوتی ہے کنگ سے تو اب میٹ کو اپنی ڈاٹلین لاب بنانے کا انتظاری نہیں ہو پا رہا ہوتا وہ بھی خوش تھے کہ یہ پٹیٹی گرل آخر کو اپنیز کی وائف بننا ہی ڈیزارف کرتی ہے رات کو کیمن تو بہت ہی زیادہ دکھی ہوتا ہے کیونکہ اسی منت کے اینڈ پہ ہی کینگ نے فائنلی میکی اور میٹ کی شادی کی ڈیٹ فکس تقریباً کری دی تھی آئی تو وہ بہت زیادہ وائن بھی پی لیتا ہے میرے لیے اب سب کچھ ہینڈل کرنا بہت ہی مشکل ہوتا جا رہا ہے ممی نے سوٹیپ کو آج میٹ کا کام تمام کرنے کا آرڈر دے دیا تھا یہ لوگ ادھر کلانس فیکٹری آئے ہوتے ہیں یہیں پہ ان کی ملاقات ہروی سے بھی ہو جاتی ہے پرنس تھوڑا سا ہر پر تو جاتے ہیں کہ یہ آخر یہاں پہ کیا کر رہی ہے اور اسے کون نہ آیا یہ تو خیر ان سے ایکسیکیوز کرتی پھر وہاں سے جانے ہی لگتی ہے پیچھے سے پرنس اسے پکڑ لیتا ہے کہ دیکھو میٹ کو ہمارے بارے میں کچھ بھی بتانے کا سوچنا بھی بات ورنہ پھر وہ تمہارا میں ایسا حشر کروں گا نا کہ پوری دنیا دیکھتی ہی رہے جائے گی یہ بیچاری اب اس سے ڈر کے ایک جگہ پہ جا کے چھپ جاتی ہے مماد میں اسے دھمکانی کے لیے اسے ڈھونٹا تو بہت ہے پر نہ ملنے پہ واپس ہی جانے لگا تھا کہ میں ان کے بھی فائنلی آنکھ کھلی جاتی ہے وہ خود کو ہی کوسنے لگا تھا کہ میں اتنی دیر تک بھلا کیسے سو سکتا ہوں مجھے جلدی سے اپنی ڈیوٹی پہ جانا چاہیے ان کے اوپر کوئی پھر یہاں پہ ڈرمی پھینک دیتا ہے یہ اسے فالو کرتے ہوئے ڈرنڈا ہی اٹھا کے بھاگتی ہے کہ جو کوئی بھی ہے میں بلکل نہیں چھوڑوں گی اصل میں وہاں پہ ستھی بھی تھا یہیں پہ اس کی ملاقات ہروی سے ہو جاتی ہے اب حیران کہ تم یہاں پہ کیسے دونوں ادھر کھڑی ہی تھی کہ کوئی ڈور بند کرنے کے بعد یہاں پہ آگ لگا دیتا ہے ہروی تو بہت زیادہ گھبرہ آ گئی تھی پرنس ادھر الگ ٹینچن میں کہ میٹ کہاں چلی گئی میٹ کو اس کی فکر کہ کیا کروں میں اب یہ تو شکر ہے کہ یہاں پہ کیمن ہیلپ کرنے کے لیے پہنچ گیا تھا نیکسٹ ممی جیسے ہی اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے آتی ہیں ڈاکٹر سے انہیں ہروی کے پریگنٹ ہونے کا پتہ چل گیا تھا یہ ایک دم سرپرائز یہ بیچاری تو خواب میں بھی پرنس کو اپنا گڑھا دباتے ہی دیکھتی ہے جنرل ستیب سے نراز کہ تمہیں میری غیر موجودگی میں کوئی بھی فیصلہ لینے کی کیا ضرورتی اگر کچھ ہو جاتا تو بعد میں ممی سے ہروی کے پریگنٹ ہونے کا سن کے نا یہ تو پھر اس کے پاس یہ آج جاتے ہیں کہ یہ بیبی پرنس کا ہی ہے نا دیکھو اب صحیح موقع ہے سچ بتانے کا تمہاری شادی پرنس سے تو پکی ہی ہو سکتی ہے اسے لے کہ ان کے پاس ہی پہنچ جاتے ہیں کہ ہماری بیٹی سے ایک غلطی ہوئی ہے پلیز ماف کر دینا ہم صحیح سے اسے پھر تربیت ہی نہ دے سکے اب جاؤں کے یہ پرنس کی وجہ سے پریگنٹ ہو چکی ہے تو آپ لوگوں کو ہی کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا اب یہاں پہ سب ہی ایک دم سرپرائز رہ جاتے ہیں کہ کیا سچ میں پرنس تو یہاں پہ غصہ کرتا ہے اس کے پاس آتا ہے کہ تم نے آخر سب کو کیا بتایا میری وجہ سے تم پریگنٹ نہیں ہوئی ہو مجھ پہ ایسے الزام لگایا بھی تم نے کیسے اب یہاں پہ یہ بیچاری تو بہت زیادہ گھر بڑا جاتی ہیں ابھی کسی کو بھی کنفرم نہیں کرتی کہ واقعی میں پرنس اس بیبی کا باپ ہے کوئی نے تو یہاں پہ سوچنے کے لیے انہیں کچھ ٹائم دے دیا تھا یہ بھی فیلحال کسی کو کچھ بتانے کے قابل ہی نہیں رہی تھی کنگ کی طبیعت اچانک خراب ہونے کی وجہ سے فیلحال کے لیے تو انہیں ڈسکشن یہی پہ ایک کلوز کرنی پر جاتی ہے اب جب تک یہ مو سے کچھ بول نہ دیتی تب تک اسے ایک جیل میں ہی ڈال دیا جاتا ہے کیمنٹ تو خود کنگ کو لے کے ٹینشن میں ظاہرہ جانتا تھا کہ اگر ہروی نے پرنس کا نام نہیں لیا تو جنرل کی حکومت تو رائے پہ پکی وہ اپنی بیٹی انہیں دے کے کہہ دیا تھا کہ اگر ہروی میرے بیٹے کا نام لیتی ہے تو میں بھی اس کی شادی اس سے کروانے کے لیے تیار ہوں اگر نہیں تو پھر واقعی میں اب کی بار میں کچھ بھی نہیں کر سکتی اس کے لیے آپ کوئی کچھ سوچنا پڑے گا یہ ہروی کو ڈرانے دھمکانے کے لیے آتی ہیں کہ دیکھو سب کو سچ بتا دو ورنہ پھر آگے سے میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ تم میری بیٹی ہو تمہاری شامت تو پھر میرے ہاتھوں پکی ہی آنے والی ہے کروں تو کروں کیا سائن نے تو ان کی ساری باتیں سن لی ہوتی ہیں اسی تو اب یہاں پہ میرے پہ بہت زیادہ غصہ آ گیا تھا کہ کیسا پرنس ہے وہ اگر اس نے ایسا کچھ کیا بھی ہے تو ریسپانسیبیلٹی لے کیوں نہیں لیتا کیمن اسے پھر میرے کو کچھ بھی کہنے سے رکھتا ہے کہ وہ واقعی میں ہروی کو پسند نہیں کرتا ویسے بھی سارا کسور جنرل اور اس کی بیوی کا ہے ان دوروں نے خود ہی پاور حاصل کرنے کیلئے ہروی اور میکی کا ریوز کیا اب آگے کیا کرنا ہے وہ کیمن کو ہی سوچنا تھا اس کے حوالے سے بھی اس کے پاس ایک پلان موجود ہوتا ہے میٹ ہروی سے ملنے جانا چاہتی تھی کہ ہو سکتا ہے وہ مجھے کچھ بتا ہی دے منٹرہ اس کی حلق کرنے کا سوچتی ہے کہ اچھا ہی ہے جانے کے بعد یہ تو پھر پرنس سے شادی نہیں کرے گی سو میرا جانس پکا ہروی جیسے ہی سوچائیڈ کرنے کا سوچتی ہے یہ تو شکر ہے کہ اوپر سے کیمن آگے اسے روک دیتا ہے ساتھ ساتھ اسے صلی بھی دینے لگا تھا کہ تم ٹینشن مت لو ٹھیک ہو جائے گا نا سب کچھ میٹ انہیں ایسے دیکھ کے سرپرائز کیمن اب پرنس کے جگہ ساری ریسپونسیبیلیٹی خود ہی لینے کو تیار تھا کہ ہروی کے بچے کا باپ میں ہی ہوں میٹ تو یہاں پہ ایموشنل ہی ہو جاتی ہے کہ پھر سے اس کی خاطر کور اپ کرنے کی کوشش ہی کر رہے ہونا تو یہ کہتا ہے کہ نہیں اب کی باہر سچے ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے یہ تو پھر وہاں سے روتی دھوتی ہوئی چلی جاتی ہے کہ اس کا مطلب پہلے تم نے مجھے دھوکہ دینے کی ہی کوشش کی تھی مجھے بتا کیوں نہیں دیا کہ تم اس کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہو ہروی اسے منع کرتی ہے کہ میں کسی کو بھی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی پر نہیں یہ اسے کچھ بھی غلط کرنے سے روک دیتا ہے کہ اب مجھ پہ بروسہ رکھو مجھے امید ہے کہ بعد میں سب کچھ ٹھیک ہوئی جائے گا پرینس کے ساتھ ساتھ باقی سب کو ہروی نے بتا دیا تھا کہ میں اور کیمین ہی ایک دوسرے سے ریلیشنشپ میں تھے کوئی ان تو ایک دم شوق ہی رہ جاتی ہے جنرل ماننے کو تیار ہی نہیں کہ میری بیٹی جھوٹ بڑھ رہی ہے اس کا دماغ تو میں ابھی سیٹ کر کر ہی رہوں گا اور اسے لیتے وہاں سے جانے کی کرتے ہیں دوسری طرف میٹ نے منٹرہ کو سب کچھ بتا دیا تھا کہ جو بھی اس کے ساتھ ہوا اور یہ بھی کہ کیمین کا فیر تو ہروی کے ساتھ ہی چل رہا تھا انہیں ہروی کو لے جاتے دیکھ کے کیمین یہاں پہ روک دیتا ہے کہ آپ میری ہونے والی وائف کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے میں نے جو بھی کیا ہے نا اس کی ریسپونسیبیلٹی لینے کو میں بالکل ریڈی ہوں تو آپ لوگ اس بات سے گھبڑا رہے ہیں اور پھر اسی کے ساتھ ہی یہ پارٹ کتم ہو جاتا ہے thank you for watching اگر آپ لوگ کو میری ویڈیوش لگتی ہے تو پلیز دیسے لائک شیئر اور کمنٹ پہ کر دیا کریں ملتے ہیں پھر نیکسٹ پارٹ میں تب تک کیلئے بائی اپنا خیار رکھنا